بسم اللہ الرحمن الرحیم منتخب احادیث صفرہ 134-137 پر موجود ہے اور یہ کتاب کا بلکل آخری حصہ ہے جو کہ مشتمل ہے منتخب احادیث پر تو یہ بھی احادیث کا ٹکڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے یہ بخاری شریف کا بہت بڑا حدیث ہے جو پہلے اولا چکے ہیں ذکر کر چکے ہیں ٹھیک ہے ترجمہ اس کا کیا ہے بے شک آمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی یعنی ڈیپینٹ کرتا ہے نیت پر اس حدیث میں سبق کیا ملتا ہے جو آمال آپ کرتے ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کیلئے کریں ٹھیک ہے اور جب رضا الہی ہیں تو اس کا صلح ملے گا ٹھیک ہے تو لیلہیت کی طرف اشارہ ہے کہ عمل میں اخلاص پیدا کریں اس لئے علماء بتاتے ہیں کہ عمل قبول کرنے کیلئے دو شرائب ہے ایک کہ اللہ کی رضا کیلئے ہو اور دوسرا عمل دوسرا کیا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافق لشریعہ جو شریعت کے مطابق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو ٹھیک ہے تو ایک خالص اللہ کی رضا کے لئے اور دوسرے شریعت کے مطابق جو عمل ہے تو اس حدیث میں نیت کی طرف اشارہ ہے کہ اپنا نیت ٹھیک کریں اور یہ حدیث جوام القلم میں سے ہے ٹھیک ہے جوام القلم یعنی مختصر ہونے کے باوجود دین کے بڑے حصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جوام القلم میں سے ہیں سکرنا حدیث ہمارے پاس ہے کیا مطلب بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بیجا گیا تاکہ میں عالی اخلاق کی تکمیل کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آئے تھے اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اخلاق کی اچھے اخلاق کی تکمیل کریں اچھے اخلاق ہمیں سکھائیں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے اخلاق اپنا لیں ٹھیک ہے حدیث نمبر تین جو ہے آگے ہمارے پاس لا یعنن احد کن حتی اکونا احد با الیہی میں والدی وولدی والناس اجمالی ترجمہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں کیا مطلب کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد ماباپوں سارے لوگوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں محبوب محبوب ہونے کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے بچے ڈیمانڈ کرے یا ہمارے اولاد ڈیمانڈ کرے ماباپ یا اور لوگ جو شریعت کے خلاف ہو ٹھیک ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلاف عمل ہو ٹھیک ہے تو پھر پتا چلے گا کہ محبت اللہ اور رسول سے زیادہ ہے یا بچوں سے زیادہ آئے ٹھیک ہے تو جب شریعت پر عمل کیا جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا جائے کہ ایک چیز شریعت کے خلاف ہے اور آپ وہ ڈیمانڈ اس کا پورا نہ کریں تو ارسمن آپ کا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے ہے ٹھیک ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے آگے ہمارے پاس ہے لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِنَخِهِمَا يُحِبُّ لِنَقْزِهِ تم میں سے کوئی عیب اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی لئے پسند کرتا ہے مطلب کیا ہے اس حدیث کا کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جو اپنی لئے پسند کرتے ہو دوسروں کے لئے پسند نہ کرے اپنی لئے جنت پسند کرتے ہو تو اور بائیوں کے لئے بھی پسند کرے دعوت اور تبلیغ کرے ٹھیک ہے قرآن سکھائے خود بھی پڑھے اور کوئی بھی سکھائے تو پھر یہ کامل مومن کی صفت ہے آگے جو ہمارے پاس حدیث ہے المسلم من صلیم المسلمون من لسانی ویدہیم کامل مومن کی صفت ہے کامل مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے یہ کامل مسلمان کی نشانی علامت ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھوں سے باقی مسلمان محفوظ رہے جائے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے ہاتھوں سے زبان سے اوروں کو تکلیف نہ پہنچے آگے جو ہے لا يرحمه اللہ من لا يرحم من ناس کیا مطلب اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ایسے لوگوں پر اللہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا لا يرحمه اللہ من لا يرحم من ناس جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے تو اللہ بھی رحم نہیں فرماتے ٹھیک ہے تو رحم کریں اوروں پر تاکہ اللہ ربو عزت رحم کریں آگے جو ہے ہمارے پاس ترجمہ کیا ہے ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت یعنی ایک مسلم ایک مسلمان کی یہ چیزیں حرام ہیں کہ کوئی اس کا خون بہائے لیں ٹھیک ہے کسی کی مجال نہیں ہے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ مسلمان کا خون بہائے جائے ٹھیک ہے اور اس کی عزت آبرو وہ پیمان کرے اور اس کا مال دولت جو ہے یہ بھی محفوظ رہے گا جس نے میان روی اختیار کی وہ مختاج نہیں ہوگا ٹھیک ہے میان روی در میان روی یعنی فضول خرچی نہیں کی ٹھیک ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے کیا فرمایا اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال گو میان روی سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں آگے حدیث ہے جو شخص علم کی تالاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستہ پر لے جاتا ہے ٹھیک ہے جو اللہ کی رضا کیلئے علم کی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کا راستہ دے گا چونکہ علم روشنی ہے اس سے اللہ الرسول کی معارفت ہوتی ہے اور جب اللہ الرسول کی معارفت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے تو اللہ جنت دے گا آخر حدیث کیا ہے المومن اخو المومن کل جسد الواحد انشتہ کشہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے ہر مومن دوسرے مومن کا بائی ہے جیسے ایک جسم اگر اس جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں مطلع ہو تو وہ اپنے سارے جسم سارے جسم میں تکلیف مخصوص کرے گا ٹھیک ہے مسلمان مسلمان کا کیا ہے بائی ہے ٹھیک ہے مسلمان ایک جسم کی معنی ہے جب ایک جسم میں درد اور تکلیف ہو مثال کے طور پر عملی میں ہو تو اس سے بخار ساری بدن میں چڑھ جاتی ہے ساری بدن میں درد ہوتی ہے آنکھ میں درد ہوتی ہے تو اسی طرح سارے مسلمان ایک باڑی کی طرح ہے جب ایک مسلمان پر درد ہو تو باقی کیا ہے درد میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تکلیف میں ہوتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک باڑی کی طرح ہے المومن للمومنی کل بنیانی یشد باغم باغم مشبق بین آسفار مطلب یہ ہے کہ ایک امارت کی طرح ہے ایک آبادی کی طرح ہے تو آبادی میں جو پہلر ہوتی ہے دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں تو اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى یہ کتاب ختم ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اور یہ بلکل آخری حصہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى